مسلمانوں کی عبادت بن چکی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں لیکن اس کے بات کرتے وہی ہیں جو ہم چاہتے ہیں اور اللہ کا نام صرف اپنے انٹرسٹ کو استعمال کرنے کے لیے زیادہ استعمال کرتے بجائے اللہ کے اعتماد پر عمل کرنے کے لیے یہاں جمہوریت بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے جمہوریت 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 یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے لیکن میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ استحصال ہونے والا لفظ ہے سب سے زیادہ استحصال ہونے والی استعلاع جو ہے وہ اس ملک کی سیاست میں جمہوریت کا کی استعلاع ہے جمہوریت کیا ہے بیسیکلی جمہوریت بیلنسنگ آف انٹرس کو کہتے ہیں اور بیلنسنگ آف انٹرس کو ہارمونیس انداز میں جب بیلنس کیا جاتا ہے مختلف سٹیک ہولڈرز کے انٹرس کو تو اس کو جمہوری نظام کہا جاتا ہے یہاں یہ ہے کہ چند گروہ جو طاقتور ہوتے ہیں یا طاقت کے ذرائع پر اور منبع پر فائز ہوتے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں انہی کے مفادات کو جمہوریت کا نام دے دیا جاتا ہے سوبوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے وفاق کی حقوق کی بات ہوتی ہے کئی ہم وفاق کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں کئی ہم سوبوں کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہم سوبوں کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں وفاق کو کمزور کرنے لگ جاتا ہے ہماری کسی چیز میں ریشنلائزیشن نہیں ہے ریشنالیٹی نہیں ہے ہم جذبات کے تحت اور وقتی مفادات کے تحت فیصلے کرتے ہیں اس کو عوان کے اوپر تھوک دیتے ہیں اور اس کو جمہوریت کا نام دے دیتے ہیں چرمین صاحب میں ایک بہت ہی بیسک چیز سے شروع کروں گا کہ یہاں پر ہم سب مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنو آ کے نمائندوں کی حیثیت سے آتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں نیشن اسمبلی میں بھی سیاسی پارٹیوں کے ٹکٹ سے لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں کیا ہم جمہوریت کا راگل آپ نے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں یا اتنی جرت ہے ہمارے اندر کہ ہم برملہ اس کا اظہار کریں کہ کیا ہماری اپنی سیاسی پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے کیا یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے سیاسی لیڈر کو خوش کیے بغیر اس ایوان میں آ سکتے ہیں تو میرے خیال میں شاید اگر ہم تقریر میں کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں جی ہمارے پارٹی میں تو بڑی جمہوریت ہے لیکن جب اپنے ضمیر سے پوچھیں گے تو ضمیر کا جو وہ جو جو ٹائمر ہے وہ ٹون ٹون کرنے لگ جائے گا کہ نہیں جھوٹ بول رہے ہو اس لیے میری 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 آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کیلن میں اپنے تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں میری لئے بہت محزز ہیں میں بھی آپ کا ساتھ ہوں میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں لیکن جب بھی بات کریں تو اس کیمرے کے لئے بات نہ کریں کہ یہ کیمرہ ایک ٹیوی سکرین پر آپ کو دکھا رہا ہے اور وہ ٹیوی سکرین کوئی صاحب دیکھ رہے ہیں اور وہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گے نہیں بلکہ اس ٹیوی سکرین کے اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اللہ کی صفات لکھی ہوئی ہیں اس کو دیکھا کریں پہلے وہ ہے پرائیریٹی اس کو دیں ترجی اس کو دیں کہ وہ اللہ آپ کی بات کو کیسے سن رہا ہے اب میں آتا ہوں اس بات کی تمہیر میں نے باندھی اس تمہیر کے بعد میں ایک نیچے آتا ہوں اور اصل بات میں آرہا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جب ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پارٹیوں میں تو جمہوریت اس لئے نہیں ہے اس ملک میں تو جمہوریت اس لئے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں کھینچ رہی ہے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی یار اسٹیبلشمنٹ نے تمہاری پارٹیوں کے اندرونی الیکشن میں کیا کسی اپنے نمائندے کو بٹھایا ہوتا ہے جو آپ کے نومینیشن پیپر سائن کر رہا ہوتا ہے یا آپ کے عودے داروں کو ووٹ دے رہا ہوتا ہے یا جس وقت آپ کی نومینیشن ہوتی ہے اور آپ کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو کیا وہ جی ایچ کیو سے آتا ہے یا وہ کسی اور دفتر سے آتا ہے میرے خیال میں تو ایسا کوئی نہیں ہے کم از کم میرے معاملے میں تو ایسا نہیں ہوا مجھے تو پارٹی لیڈر نے ٹکٹ دیا تھا آپ کو بھی ایسا ہی ہوا ہے تو آپ اپنی پارٹیوں میں تو پہلے جمہوریت لائیں تاکہ آپ کو پتہ چلیں کہ جمہوریت کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ اس ملک میں جمہوریت کے لمبردار بن کر اس نظام کو چینج کریں گے اس کانٹیکسٹ میں میں ایک اور امپورٹنٹ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری ہے اور جس پہ میرے خیال میں سب کو خور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت کو پرپیچولائزیشن آف آر سلف انٹرسٹ پرسنل انٹرسٹ انڈیویجیل انٹرسٹ کے لیے یا گروپ انٹرسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم اس کو عوام کے انٹرسٹ کے پرپیچولائزیشن کے لیے نہیں استعمال کرتے ہیں اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر اوبرال ایک منافقت کی فضاء پیدا ہو جاتی ہے پورے ملک میں ہو جاتی ہے لیڈران جب منافق ہو جائیں تو عوام بھی ایسی سوچتی ہے وہ بھی پھر اسی طرح انداز میں سوچتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ گلا کرتے ہیں کہ ملک کا نظام خراب ہے اس تناظر میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پر بڑی بات ہوتی ہے اور ایک عجیب سی رویہ ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں تو آپ نے آپ کو جمہوری ہیں لیکن ہماری رویہوں میں قطعیت اور حتمیت کا ایک انصر آ چکا ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرے موزے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ نعوذ باللہ وہی کے الفاظ ہیں اور اس میں زبر اور زیر کی کسی دیکریٹک کی تبدیل کے گنجاش نہیں ہے یہ جو رویہ ہے یہ جمہوری رویہ سرے سے ہے ہی نہیں اس لئے جب آپ اس رویہ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو جمہوریت کو سائٹ پر رکھ دینا چاہیے پھر جمہوریت کی بات نہ کریں میں اس کانٹیکسٹ کو اس لئے استعمال کر رہا ہوں اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ تو یہاں پر اٹھاری ترمیم پر بڑی بات ہو رہی ہے اٹھاری ترمیم کا نام لیں تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے کرنٹ لگا گیا ہو کوئی شوٹ لگا ہو بات یہ ہے اٹھاری ترمیم کس نے پاس کیا تھا امریکہ کے سینٹ نے یا کانگریس نے تو نہیں پاس کیا تھا آپ لوگوں نے پاس کی اب اس اٹھاروی ترمیم کو جب آپ نے پاس کی تو آپ نے ایک پرانے نظام کی خامیوں کو مرد نظر رکھتے ہوئے سپوزیڈلی آپ نے اٹھاروی ترمیم کو پاس کی اور آپ نے یہ قوم کو اندیع دیا مبارک بات ہی کہ آپ نے اٹھاروی ترمیم کے نتیجے میں قوم کو بہت بڑا توفہ دے دیا اوکے گوڈ بہت اچھا توفہ تھا مبارک ہو آپ کو لیکن دو ہزار دس سے لے کر آج تک دو ہزار بیس آ گیا ہے اس توفہ کا قوم کو فائدہ کیا ملا کیا آج قوم سے بھوک کا خاتمہ ہو گیا ہے کیا آج افلاس کا خاتمہ ہو چکا ہے کیا اس ملک میں ایک جمہوری نظام آ چکا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم دانورز ٹرنڈ پہ جا رہے ہیں راد وردین کے ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں اب بات آتی ہے این ایف سی اوارڈ پہ کچھ عرصہ پہلے یہاں بات ہوئی اس ہاؤس میں بھی کچھ دن پہلے عباسی صاحب نے بھی بات کی ابھی ستارہ آیاز نے بھی بات کی باقی لوگوں نے بھی بات کی یہ این ایف سی اوارڈ کے بارے میں میں ہزار تھوڑی سی اپنی دو منٹ آپ کے لوں گا ملک چیئرمن صاحب اس امپورٹنٹ کی میں اس پہ اپنی ایک رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کہا یہ گیا آرٹیکل ون سکس زیرو کلاس تری اے میں کہ سوبوں کو ہمیشہ ایوارڈ جو ہے جو دیا جائے گا وہ کبھی بھی پچھل ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا خبیر محمد شاید صاحب سنے اس کے بعد ایک ایک اور رولنگ آئی چیئرمن صاحب سابقہ چیئرمن سینٹ جو تھے انہوں نے ایک رولنگ دی انہوں نے کہا کہ اگر پانچ سال تک این ایف سی ایوارڈ جو ہے پانچ سال کے بعد کمیشن نہیں بنتا اور ایوارڈ نہیں دی جاتا سوبوں کو تو آٹومیٹیکلی جو پچھل ایوارڈ ہے اس سے ایک پرسنٹ زیادہ ہو جائے گا بات یہ ہے کہ ہم پھر وہی بات پھر میں ان قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کروں گا یہ جو اوپر لکھی ہوئی ہے کہ آپ بات کرتے ہیں آپ کے آئین کا نام سٹارٹ ایبجکٹیو ریزولوشن آرٹیکل ٹو اے آپ کی شروع ہوتی ہے اسلام قرآن اور سنہ سے لیکن جب آپ قوانین بناتے ہیں تو وہاں قرآن اور سنہ کو سائیڈ پر رکھے اپنے مفادات کی طرف چلے گاتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اسلام نے کبھی بھی مساویانہ تقسیم کی بات کی ہے کبھی بھی نہیں کی ایکوالیٹی وسائل کے دسٹرپوشن میں ایسی کوئی بات نہیں اہلیت اور ضرورت کے مطابق بات کی گئی ہے جس جو اہل ہے جس کو پیسے دیا جائیں اور وہ جس کو ضرورت ہے اس کو دیا جائیں اگر مساویانہ تقسیم کی بات ہوتی تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ زکاة سب لوگوں میں برابر تقسیم کرو نہیں زکاة اس میں تقسیم کی جاتی ہے جو کہ اس کا اہل ہے اسی طرح حکومتی وسائل بھی ہیں اگر حکومتی وسائل میں آپ ریشنلائز کرنے کی بجائے اس کو ایک کٹ آف سٹینڈرڈ کے ساتھ تقسیم کرنا شروع کر دیں کسی کو ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کو دیں اور جس کو ضرورت ہے اس کو بھی اتنی برابر دیں چاہے اس کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہو اس کانٹیکسٹ کو میں اس لئے الابوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ ایک سٹریٹ جیکٹ اپروچ کے ساتھ بات کی گئی ہے اس چیز کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے اس پر گاب کرنے کی ضرورت ہے اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کو کہہ دیا گیا کوئی خدا نہ خواستہ ہم کسی قرآن کی صورت میں یا قرآن کی کسی آیت میں ترمیم کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پر پاکستان کے آئین کی بات کر رہے ہیں وہ آئین وہ آئین جو آپ نے بنایا لیکن آپ کی کمزوریوں کی وجہ سے آپ کی نا اہلیوں کی وجہ سے آپ کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے وہ آئین باہر باہر پاعمال ہوا آپ بڑے ارام سے فوج پر الزام لگا دیتے ہیں آپ بڑے ارام سے اسٹیبلشمنٹ پر نظام لگا دیتے ہیں کیا آپ کبھی اپنی گریبانوں میں بھی جہاں کے دیکھا کرو کیا آپ کے روئی جمہوری ہیں کیا آپ نے اس نظام کو جمہوریت دی کیا آپ نے اس عوام کو جمہوریت سوچ دی کبھی بھی نہیں تقریروں کی حد تک بہت دیئے لیکن تقریروں کی حد تک تو قرآن بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں بہت اچھی باتیں آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی باتیں آپ کو کیے کبھی اس پر عمل کیا ہے عمل کیا ہوتا تو آپ ہر جگہ تم پٹ نہ رہے ہوتے جس دنیا کے جس طور میں بھی دیکھو زمین پر اٹھے ہوئے اور تمہاری اوپر چدرل تمہاری کی جا رہی ہے اور پھر آخر میں کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں اور سب سے بڑی شرم مجھے اصطاتی ہے جب میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں جب آپ نے اپنے لیڈروں کو دیکھتا ہوں اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دے دے اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی دے دے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی دینے کی بجائے تمہارے موں پہ چڑھ دے کیوں نہ مارے تم اس قابل ہو کے تمہاری دعائیں قبول کی جائیں تم اس قابل ہو کے تمہیں عزت دی جائیں یہی وہ رویہ ہیں جو بین الاقوامی طور پر بھی تمہارے ہیں یہی وہ رویہ ہیں جو تمہارے قوم میں بھی ہیں اب صوبوں کے دارے میں کیا دیا جاتا ہے کہ ان کو برابر کی تقسیم دیں مجھے یہ بتائیں کیا ان صوبوں نے اپنے نظام کو درست کیا کیا انہوں نے اپنے صحت کی فیسیلٹس کو درست کیا کیا انہوں نے اپنی سوشل ویلزر کو درست کیا تعلیم کا کیا حال ہے لوگ جو ہیں سکولوں میں انہوں نے اپنے گائیں اور بھیسے باندھی ہوئی ہیں بکریوں باندھی ہوئی ہیں بدماشوں نے وہاں ٹیرے بنائے ہوئے ہیں آپ کے سکولوں میں گو سکول ہیں مریض آپ کے اسپتالوں میں مر رہے ہیں سسک سسکے مر رہے ہیں اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ پشتے تیس چالیس سال سے یہ ہو رہا ہے اب بات یہ چرمین صاحب میں بات کیوں کہ یہ ساری بات کرنے کی وجہ کی بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیچ کر اپنے گریبانوں میں جھانکے خدا کے لیے جس قوم کے لیے آپ آئے جس عوام کے نمائندے بن کر آپ آئے ہیں اس عوام کے حقوق کے لیے ذرا اپنے ضمیر سے پوچھیں اپنے پارٹی لیڈر سے نہ پوچھیں اس کی طرف نہ دیکھیں اس نے بہت بڑے بڑے محل بنائے ہوئے کوئی کہاں بیٹھا ہوئے کو اللہ اس کو غربت کے ہجے بھی نہیں آتے ہوں گے آپ وہ بھول چکا ہوگا غریب وہ ہے جس نے آپ کو ووٹ دیا ہے جس کی وجہ سے آپ انہیں ایمانوں میں بیٹھیں اس کا کچھ خیال کریں اس کے حقوق کی بات کریں اور نظام میں نظام میں انیس لاحق کی بات کریں جو کسی لیڈر کے فائدے کی نہ ہو جو عوام کے فائدے کی ہو کیونکہ اس سے آپ کو بھی عزت ملے گی آپ کے انڈائرنیو والی نسلوں کو بھی عزت بھی ملے گی تحفظ بھی ملے گا اب ایک سمپل سی بات کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہ بڑی مہربانی میں میں بات ختم کروں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آرٹیکل ون سکسٹی تھری اے ہے آئین کا نیشنل فیننس کنیشن کے ایوارڈ کا طریقہ کار اس پہ بات کریں آئیں بات کریں دلائل دے اس میں کیا کمزوری ہے اس میں کیا پرابلم ہے اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہو سکا صحیح طریقے سے اس پیرٹ کے مطابق کس بندے نے آپ کا ہاتھ رکا ہوا تھا کہ آپ صوبوں کو وسائل دیں ان کی کپیسٹی بھی بنائیں اہلیت وسائل اسی کو دیا جا کے چیرمین صاحب جب آپ کا بچہ دس سال کا ہوتا ہے آپ اس کو گاری نہیں لے کے دیتے اس کو آپ سائیکل لے کے دیتے ہیں وہ سائیکل چلاتا ہے کیونکہ اس کے اہلیت سائیکل کی ہوتی ہے جب اس کو آپ بی ایم ڈبلیو گاڑی دیں گے وہ جا کر کسی دیوار میں مار دے گا اس لیے آپ صوبوں کی اہلیت بنائیں صوبوں کی اہلیت کس نے بڑھانی تھی کیا مرکزی وزیر نے جا کر بنانی تھی کیا وزیراعظم نے جا کر ان کی کپیسٹی بڑھانی تھی صوبوں کی اہلیت اس نے بنانی تھی جو صوبے کا اکبران ہے جو پارٹی صوبے میں آپ کا پیسٹی ڈیولپ کرے اور میں اس کی آپ کو مثالیں دیتا ہوں یہاں پر کل یہاں سے ممبران بیٹھے ہوئے جو ان کمیٹیوں کے ممبرز ہیں جن کمیٹیوں میں بار بار ہم نے کچھ ایشیوز اٹھائے سٹینڈنگ کمیٹیز میں مثلا میں آپ کو دو کمیٹیز کی مثال دیتا ہوں محولیات کی کمیٹی انوارنمنٹ کی کمیٹی کلائمٹ چینج کی کمیٹی اس میں چرمین صاحب بار بار بات ہوئی کہ صوبوں میں محولیات کا یہ مسئلہ کیوں ہے یہ لاہور میں بھی کچھ عرصہ پہلے سموب کا مسئلہ تھا اس سے پہلے یہ جو چل لیبر کے مسئلے ہیں اس کے علاوہ اور بیتہاشہ پولوشن اور مختلف قسم کے مسئلے ہیں مجھے یہ بتائیں جب ان سے بات ہوتی تھی صوبوں کے آفیسرز کو ہم بولاتے تھے پولیس کو یا انوارنمنٹ والوں کو چل پروٹیکشن والوں کو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو صلیت نہیں ہے ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے مجھے آج بھی یاد ہے بلوچستان کے اس ڈائریکٹر کا اس کا اجلاس اور اس میں میرے کئی ساتھی شاہد یہاں پہ حال میں بیٹھے ہوئے جو اس وقت موجود تھے اس نے کہا ہمیں ہمیں تو چائلڈ کمیشن بنانے کا قانون تو ہم نے پاس کر لیا ہے لیکن ہماری کوئی کیپیسٹی نہیں ہے ایک سیکشن آفیسر کو وہاں بٹھایا گیا تھا اور ایک ڈائریکٹر تھا اور وہ کہتا ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے تو یو این نے یونائیٹیو نیشنل جیولپنٹ پروگرام کے تحت ان کو فنڈ کیا یعنی وہ پیسے جو مرکز سے بھی وہا میں گئے وہ علب اس کے علاوہ یون سے فنڈنگ لی کہ آپ آئیں بیٹھے اور ہماری ہماری پروہ ہماری پروہ کیپیسٹی بیلڈنگ کریں تاکہ ہم ان قوانین کو امپلیمنٹ کر سکیں لیکن ہوا کیا اب بھی تک کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح محولیات کی بات آتی ہے محولیات کی بات آتی ہے اس میں بھی وسائل لے جاتے لیکن تقسیم لیکن اس پر عمل کوئی نہیں ہوتا اب مجھے صرف سوال یہ کرنا ہے کہ اگر فیڈریشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو بین الاقوامی معا عائدے ہوئے ہیں چائل پروٹیکشن پہ ہم کنوینشن ڈا رائٹس ڈا چائلڈ کے ہم سگنٹری ہیں ہم انٹرنیشنل انوانمنٹل لاؤ پر کئی کنوینشن کے ایک نہیں کئی کنوینشن کے سگنٹری ہیں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان پر عمل درامت کروائیں حکومت پاکستان کی طرف سے کون جاتا ہے فیڈریشن کی یہ ذمہ داری ہے صوبہ اپنے نمائندہ نہیں بیجتا لیکن ایمبلیمنٹیشن جو ہے وہ صوبے کی ہے اب فائننشل ابلگیش انٹرنیشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لے رہی ہے ذمہ داری اور جواب اس نے دینا ہے بین الاقوامی فورم پہ لیکن ذمہ کام جو ہے وہ صوبوں کے ذمہ ہے اور صوبوں کی کرپیسٹی نہیں ہے تو سر یہ جو طریقہ کار ہے یہ یہ ریشنل طریقہ کار نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے لیکن اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے صرف دھرانے سے نہیں ہوتا کہ جی اب مجھے پتہ اب کیا ہوگا میں نے یہ بات کی میرے بعد شاید کچھ ساتھی بات کریں گے کچھ اس لوگوں کی لائٹیں مجھے بھی نہیں آن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ بات کریں گے یہ کیا کہیں گے یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہے یہ تو فوج کی بات کر رہا ہے یہ تو ان کا آدمی ہے او یار فوج کی بات نہیں کر رہا میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کے ان عوام کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ نے جا کے حلقوں میں جواب دینے ہیں آپ کے پیسٹی ڈیولپ کروائیں آپ کی پیسٹی نہیں ہیں نہیں آج اسمان کھاکر کا لائٹ ابھی تک نہیں جلنے نہیں اسمان کھاکر تو میرے بھائی ہیں لیکن باقیوں نے آن کی ہے مجھے مجھے روبینا کا لائکی لگ نظر آتی ہے اچھا میں ایک میٹے میٹے آپ بات میں بات کریں میں آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں سر سر بات یہ ہے چیئرمن صاحب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے جمہوری سوچ اپنائیں اور جمہوری سوچ یہ ہے کہ اپنی مرضی اور موڈ کے خلاف بھی بات کو سنا کریں وہ سن لیا کریں اور اس کو فرنڈلی انداز میں لیا کریں میں کوئی راہ کا ایجنٹ نہیں ہوں نہ میں کوئی موساد کا ایجنٹ ہوں میں بھی اس یہی پاکستانی ہوں ادھر سے ادھر ہی پیدا ہوں ادھر ہی میں مروں گا ادھر ہی سخاق میں دفن ہوں گا میں بھی اتنا ہی حق رکھتا ہوں کہ میں اپنے مسائل کو اپنے انداز میں بیان کروں یہ میرا انداز ہے میں نے کہہ دیا آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں لیکن غصے نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ بلاول بٹو زرداری صاحب کو سنانے کے لیے یا کسی اور صاحب کو سنانے کے لیے اب آپ یہاں تقریر کریں خدا کے لیے اس غریب کی تقریر کریں اس غریب کا مطمئن کریں جو آڑی لیے آپ کی حکومتوں میں رول رہا ہے جو آگ کی سفیل ہو رہا ہے جو آگ کی خودکشیہ کر رہا ہے اور چہمین صاحب آخری بات کروں گا بس اب اب آخری ہونی چاہیے سب کرپشن کا مسئلہ جو ہے اس دن آزم سواتی صاحب نے ایف بی آر کے حضالے سے کوئی باتیں کی تھی کرپشن کا بہت زیادہ میگا کرپشن کی بات کی تھی میری آپ سے یہ ریکسٹ ایچ میں صاحب حکومت اور حکومت کے وزراب یہاں بیٹھے میں ان سے بھی بہت مہدبانہ ریکسٹ کرتا ہوں کہ اس کا کاغنیزنس لے اس کا نوٹس لے اور وہ ادارے جو کرپشن کے لیے بات کرتے ہیں نیشل کاؤنٹی بیورو ہے ان ایشیوز کا نوٹس لے تاکہ یہ جو ایشیوز ہیں ان پر عوام کو بھی اتمنان ہو اور آپ کو بھی کم از کم کل عوام کو مو دکھانے کی جو سلاحیت اور اہلیت ہے وہ آپ کو بھی زیادہ ہو جائے thank you very much thank you